میں کبلہ ہندوستان گیا وہاں پہ ایک شیخ نے کہا میں نے ربائی پڑھ دیا میرا ہاں لہ گیا میں پریشاند ہوں کہ شیخ کیا ربائی پڑھے گا شیخ بھی مجھے تار گیا میرے پاس آگے کہتے ہیں محلوی جی دھبرانا نہیں میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی میں نے اپنے گرو کے گرو کی تعریف شگت گرو حسین ہے گرونا نے کہتے ہیں مجھے ایک محلوی کہلے گا یہ تم شیعہ کڑی کیوں پہنٹے ہیں شیخ بھی دیکھ کے پہنٹے ہیں کیونکہ شیخ بھی دیکھ کے پہنٹے ہیں اس لیے تم کڑی پہنٹے ہیں میں نے کہا محلوی جی زید کو ہی اچھی تیز نہیں تو نے داڑھی سکھو بھی دیکھ کے رکھی ہے کہ آپ شیخ داڑھی رکھتے ہیں تو مسلمان بھی نہ رکھیں بہر ہے یا نہیں اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام نہیں داڑھی بدماشی کا لحسانس نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم مصطفی رحمت اللہ العالمین مالوی دیشتر گیا اس کے کرم کو دیکھ وہ نید زبردستی دیتا ہے مجلش میں بیٹھا بندہ اختیار میں ہو تو سوئے کیوں بیٹھتیار سو گیا کیونکہ تیرے جیسن میں ضرورت اور میں رحمان اور رحیم ہوں سو جاؤ اتنا کریم زبردستی سلا دیتا ہے لیکن فجر کے وقت نماز کے لیے زبردستی اٹھاتا نہیں شیخ صادی علیہ الرحمن نے صبح کی نماز پارک کی آتے ہوئے سوئے ہوئے بندے دیکھے باپ کو دیکھے کہ کنے گندن ستے پہ باپ نے کہا تو اچھے اچھے ہیں کسی کی خیبت نہیں کر رہے ہیں اسلام کو سمدھو اسلام کو سمدھو اس نے کہا جی میں نے ربائی پر دی اجازت دو سکھ کی ربائی شباب اور زبان پنجابی آپ کی میری زبان بھی پنجابی دور جو دریاشے ہو ہرگز وہ مرگا بھی نہیں دل نہیں پتھر ہے وہ جس دل میں بیتا بھی نہیں پانچ دریاؤں کا پانی پی کے پھر پنجاب میں پانچے تنشے پونس جو رکھے وہ پنجابی نہیں اللہ انہاتوں کو سلامت رہا ہے اباہ حسین انہاتوں کو دسی کمینے کا مہدان لکھ رہے ہیں کائنات کے مالوی کتھے گروں نے دکھاؤ شیعہ سنی سامنے بیٹے سارے ہس رہے ہیں یہ ہے محبت علی آپ غیر مسلم کے فکریں سناو غیر مسلم بڑے سکھنے لیکن میرا دل کرتا ہے میں احترام میں کھڑے ہوگا اس نے ہر شہر کے آخر میں کہا کوئی ہو رہی تدس بھائیز افکار ناسے صاحبی بلو جو بندہ چوپ ہو میں اسے پھوچھوں گا کوئی ہو رہی تدس مرشدی بائن علیہ نے پاس بخاری قبلہ صاحب قادمی صاحب فکریں شکریں شیخ ممبر پہ آکے کہتے ہیں جنت زہرہ داد اس بندے کی زبان کا فائدہ کیا ہے کہ شیخ تعریف کرے اور وہ مسلمانوں کے داد نہ دے جنت زہرہ داد جیتا جاگو دے راعت جیتا جاگو دے راعت جیتا جاگو دے راعت کوئی ہو رہی تدس کوئی ہو رہی تدس کوئی ہو رہی تدس کوئی ہو رہی تدس شیخ خوکے کہتے ہیں گال سوڑ بڑی گہری بڑی گہری لگی رابدی کچہری وہ بند نہیں کون ہے جس کی ساس آتی ہو اور وہ اس مشرے پہ بولے نہیں شکتے ہیں گال سوڑ بڑی گہری لگی رابدی کچہری کوئی ہو رہی تدس کوئی ہو رہی تدس لگی رابدی کچہری اُتھے بولیو نشری اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو اتنا لمبا سفر کر آگے جیسے ملوایا ہے تجھے بھی قیامت والے دن اسی سے ملوائے گو بندے کی اوقات کیا ہے کہ اسے علی سفر میں آ جائے علی آدم کو سفر میں نہیں آتا آدمی کو سفر میں خیر سے آ جائے جس بندے میں کہہ رہتا ہے اسے تو فکرہ سفر میں آئے گا علی اس حقیقت کاہرہ کا نام ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ جیسے پیغمبر آزم کو محبوب الہ العالمین کو علم اول کو اکل اول کو خلق اول کو خلق اول کو اس کی اول کو علی کا اصلی روپ دکھائے تو ایسے دکھاتا ہے جیسے سمجھائے وہ جیسے سمجھائے حسین کے باس میں آج کی رات میں پردہ تھا میں آج کی رات میں پردہ تھا پردے کے پیچھے اللہ نہیں تھا جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا ہے اللہ نے علی کا اصلی روم مصطفیٰ کو دکھایا سمجھائے اللہ دو کمانوں کے فاصلے سے اصلی روم میں علی انگوٹھی والا ہاتھ باہر نکھو اللہ کی آباد ہے جا محمد تیری تو میراج ہو گئی موسیقا